اسلام علیکم یہ پی سی بی بھیجی عامر بھائی نے ملتان سے بھیجی ہے ہمیں تو یہ دیکھتے ہیں اب اس میں کیا مسئلہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے ای سیون آتا ہے اور دن کے ٹیم ای سیون نہیں آتا تو یہ جو سنسلہ ہے یہ کس وجہ سے آتا ہے یہ آپ کے سامنے اس کو رپیر کرنے کی کوشی کرتا ہوں میں اور یہ دیکھیں کہ بھیجی انہوں نے یہ آپ کے سامنے ہی میں نے اوپن کی ہے تو بظاہر تو ایسی کوئی چیز مجھے اس میں نہیں نظر آ رہی کوئی چیز ایسی بلاس یا کوئی چیز ظاہر ہے جگر دن کو چل رہی ہے تو بلاس تو نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی چیز ایسی ڈیمج ہو سکتی ہے ظاہر دن کو تو یہ آن رہتی ہے اور ادھر سے بھی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے اور یہ انہوں نے سمان یہ یہی بھیجا ہے نہ اس میں کچھ سینسر بھیجے کوئی چیز نہیں چلا ہم سکتے نہیں رپیر کر دیں گے تو اس میں یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بائریں بھی انہوں نے چلو ٹھیک ہے اس کو آن کر کے دیکھتا ہوں میں سب سے پہلے تو یہ آن ہوتی ہے آن تو ہوگی یہ کیونکہ آن اس لیے آن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آن نہیں ہوتی اگر آن نہ ہو تو یہ چلے گی کیسے دن کے ٹیم بھی کیسے چلے گی تو یہ ریکٹر میں اس کو لگاتا ہوں یہ ہمارے اپنی بائریں ہیں اور یہ ریکٹر ہمارا ہے تو انہوں نے نہیں بھیجا تو یہ میں نے لگا دی ہے تو اس کو وولٹیج یہاں سے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آن ہوتی ہے یا نہیں اور اس کو اب رپیر اس میں اصل میں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں جو رات دن والا سنسلہ بھائی ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے اصل میں یہ جب ایرر آتا ہے نا تو یہ جو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کوشش کرتا ہوں اس پر نکالتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ جو یہ والا جیک لگا ہوا نا یہ اس پہ اس طرح پانچ گراؤنڈ اور پندرہ وولٹیج آتے ہیں اور یہ ایسے پی ایسے ہولائی ہمیں بنا کے دیتی ہے اس پہ وولٹیج جو آتے ہیں اس پہ تو یہاں پہ جو یہ والی ہے یہ والا کمیونکیشن کا جیک ہے لیکن یہ وہ کمیونکیشن ہے یہ جو ہے میکرو پروسیسر یہ والا اور جو یہ والا ادھر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس میں جو آپس میں یہ جو بات چیت ہوتی ہے دونوں میں یہ دونوں میکرو پروسیسر میں تو اس کے لیے یہ یہ ہوتا ہے یہ والا جیک ہے یہ بلیک جیک ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں جب رات کو آتا ہے یا دن کو آتا ہے یہ جو لگے ہوتے ہیں الیکٹرولیٹک کپیسٹر یہ والے ہمارے ایک دو تین چار یہ لگے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یہ والا یہ والا یہ والا کپیسٹر جو ہے یہ ہمارے ہو جاتے ہیں اصل میں ویک ویک اس طرح ہو جاتے ہیں کہ الیکٹرولیٹک اس کی کیونکہ ان کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ان کی ٹائم ہوتا ہے جس کے حساب سے انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے جب یہ ٹائم سے آٹ ہو جاتے ہیں یا اس کو جو لکھ جاتا ہے جیسے ڈیٹ چیز کی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو یہ ایک ویو اس میں سے جب لگتے ہیں تو یہ ویو اس میں سے آنے لگتی ہے اسے وہ اب آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ تو وہ ہاف ایسے نا جی ایک لائن اور ہاف ریفرکیشن لائن سیدھی نہیں رہتی کبھی یہ جب صبح کے ٹائم ہوتا ہے تو کچھ گزارہ کرتا ہے لائن جی سیدھی ہو جاتی ہے تو یہ کام شروع کر دیتا ہے جب یہ آئے تو یہ چیک کرنا پڑے گا ہمیں یہ اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے یہ ڈی ایسو ہے یہ ڈی ایسو پہ ہم اس کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس وجہ سے کیا ہے اب اس کو کرتا ہوں میں آن آن کرنے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پہلے اس کو ادھر چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس جو یہ جیک لگا ہوا ہے اس میں مسئلہ اس کے آ رہے ہو یا اس میں کس وجہ سے آ رہا ہو مسئلہ تو یہ اس کی وجہ سے ہی یہ جو ادھر ہے حالانکہ کپلر وغیرہ یہ خراب نہیں ہوتے اس کیس میں کپلر کا کوئی مسئلہ نہیں کپلر کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اس رات دین کے سنسرے میں یہ الیکٹرولیٹک کپیسٹر ہے اگر آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیک کرنے سکتے ہیں تو ابھی ہماری پاس ایک سپری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ باری ہوتی ہے سپری یہ پاس کر کے دکھا دیں ہیں ذرا ان کو یہ فریزنگ سپری ہوتی ہے یہ اگر میں اس کو اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے لگاؤں نا تو یہ یہ کوئی بھی اس میں سے کپیسٹر ویک ہوگا تو وہ اسی وقت اپنا کام پھر چھوڑ دے گا الیکٹرولیٹک اس کی ہارڈ ہو جائے گی وہ اس کی چھوڑ دے گا تو یہ ہمیں پھر ایس سائیون دے دے گا ایک یہ طریقہ اس کا ہے چیک کرنے کا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم دیں گے وولٹیج ادھر سے تو یہ ہمارا لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے یہ والا تو ادھر سارا سنسلہ اکی ہے تو ہم اسے اسی وولٹیج یہاں سے دیں گے تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ ڈی ایس ہو پڑا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں سارا نظام اس میں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ نظر آپ کو آرہا ہو گا ادھر تو اس میں ہم اس کو جب یہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لگانا پڑے گا اس کو ایک جیک یا کسی جو لوگ کو ادھر سے دے دیتے ہیں گراونڈ ہم اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو اس کو لگاتا میں ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس میں جو ہے کہ کون سا جو ہے کپیسٹر اس کا ویک ایسے بھی مل سکتا ہے اور مجھے اس کے جب آؤٹ سائیڈ پہ لگاؤں گا تب بھی میں اس کو اس کی کر سکتا ہوں کہ کون سا ویک ہے یہ اکثر ان ویکج کی وجہ سے ہی تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ڈسٹ آگئی یا جا کوئی اور مسئلہ ہوگا کچھ نہیں ہوتا اس میں اگر دیکھیں اس این پی سپلائی آن ہوتی ہے تو مسئلہ رات اور دن کا آگیا یہ تو ہے ہی نہیں کہ یہ آن ہی نہیں ہوتی اگر مستقل ہو تو اور فارٹ اس میں جو ہے یہ دوننا پڑے گا ہمیں کپیسٹر کونویک کون سا ویک ہے اس میں یہ جو کپیسٹر لگے ہوتی ہیں اس میں نہیں یہ مسئلہ اس اس ہائی سیڈ میں مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں یہ جو دو سائیڈ ہے اس کی یہ اس میں مسئلہ ہے صرف اور کوئی اس میں پرابلم ہے ہی نہیں تو اس کو اب ہم ٹریس لیتے ہیں جی ٹریسنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سا پانچ وولٹ والا جو ہے وہ اس میں ویک ہو رہا ہے یا اس کا جو بارہ وولٹ والا پانچ کالا ہو تو جو ادھر لگا ہوا ہے میکرو پرسیس کے نیچے اس میں مسئلہ آزاتا ہے تو وہ اسی وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ای سیون ہی آئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایرر بھی آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری یہ بات نہیں ہے یہ دیکھیں جو ہی میں نے آن کیا ہے تو اس کی لائٹیں وغیرہ نیچے سے چیک کروا دیتا ہوں کو یہ دیکھیں چیک کروانی نیچے یہ دیکھیں یہ دونوں لائٹیں اس کی آن ہو چکی ہیں تو میں اس کو یہ دیکھ رہے لے کے بھی یہ وعد آپ کو آگئی ہوگی یہ میں اس کے یہاں پر یہ دیکھیں چیک کرائیں جی وہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ڈی ایس اوپے چیک کر رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ لائن اس کی یہ دیکھیں حضر آگ پہ آگئی ہوگی تو یہ ادھر بھی یہ ایک ویسٹر بھی وی کا اس کا خراب ہے تو اب ادھر چیک کرواتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں پانچ وولٹی والا بھی یہ دیکھیں کہ دبل چیک کروانے گا یہ دیکھیں یہ میں ادھر لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں لائن آپ کو نظر آرہی ہوگی تو یہ دیکھیں تو اب آپ کو واضح اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو کپیسٹر لیکٹر لیکٹر کپیسٹر ہے ہمارے یہ مکمل ہم اس کو سب کو چینج کریں گے اس کو سب کو چینج کر کے ابھی میں دکھاتا ہوں ان سب کو میں چینج کر دوں گا تو پھر بھی آپ کو ایک دفعہ لائن چیک کرواتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا تو یہ میں نے اس کے جو ہے یہ کپیسٹر چینج آپ کر دی تو اب دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ہے کہ اس میں جو اس کی جو لائن ہوروی سے بانی تھی وہ کلیر ہوئی ہے یا نہیں اس کو اب لگاتے ہیں پہلے دیکھیں کوئی چیز رہا تو نہیں گئی اس کی یہ دیکھیں کپیسٹر میں نے یہ تینوں جو ہیں یہ چینج کر دی ہیں اس کے یہ دیکھیں جی لیکن آپ نے سیم کپیسٹری کے لگانے یہ نہ ہو کے نکلا کوئی اور لگاتے کوئی ہو یہ نہ کرنا آپ نے تو جو اس میں کپیسٹری سیم ہو وہی لگائیں اور نئے لگائیں یہ آپ نے سیکنڈ ہینڈ یا کسی چیز سے اتار کے نہیں لگانے اور یہ دیکھیں جی دیکھیں چیک کریں جی دونوں یہ دیکھیں جی دونوں سیٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچ وولٹ بھی ہمارے جو ہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی پندرہ وولٹ یہ بھی لائن کلیر یہ دیکھیں اب ہم نے یہ چینج کیے ہیں تو یہ پی سی بھی جو ہے یہ ہماری جی اوکے ہو گئی ہے اب اس میں جو رات دن کا سنسلہ تھا جب رات کوئی سیون آتا تھا اب نہیں آئے گا جی اگر شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا اگر کبھی بھی آپ کے ایسا سنسلہ ہو لیکن یہ آپ نے چینج کرنی ہے پہلے چیک کر لینے ہے خام کا چینج نہیں کرنے لیکن جو ہائر کی خاص طور پر یہ جو پی سی بھی آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہی ہے اس کا نیچے جو پرنٹ ہوتا ہے بہت بہت نازق ہوتا ہے اکثر وہ لوگ ذرا تھوڑا سا کام تیات سے نہیں کرتے تو یہ پرنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے پھر وہ پی سی بھی ضائع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھ کے کام کیا کریں تو لہٰذا شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ کیونکہ اگر اس کے آپ نے دیکھ لیا جو ہم نے پی سی بھی یہ کلیر کر دی ہے تو اس میں یہی صرف مسئلہ تھا جو اکے ہو چکا ہے انہوں نے باقی چیز نہیں بھیجی تو ہم اس کو چلا نہیں سکتے لیکن یہ اوکے ہے پی سی بھی اس کی کمپلین نہیں آئے گی تو ان کو بتا دیتے ہیں ہم اور یہ آمر بھائی کو میں نے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں ان کو بھی تو ابھی پتہ چل جائے گا آج سلام علیکم آمر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ کی پی سی بھی اوکے ہو گئی ہے کیا مسئلہ تھا اس کو ٹھیک ہے بھائی اوکے کرتی ہم نے ٹھیک کر دی ٹھیک ہے آمر بھائی خدا حافظ بھائی شکریہ خدا حافظ شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بھی اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ